پندرہ سیٹو کے بارے میں وہ بات کر رہی ہیں پندرہ نام ان کے پاس ہے نہیں خود بھی چناف جیتی ہیں سپا کی مدد سے چناف جیتی ہیں تو ایسے میں خود کا جو ووٹ بینک ہے وہ پاس ہے نہیں اور پندرہ چہروں کو اتارنے کی باتنناک ہے اور ساتھ میں اگر وہ سپا کے ساتھ میں اگر آتی تو شاید اکہ دکھا سیٹو بھی اگر ان کو ملتی ہے جیتی تو میرے خیال میں ان کی پارٹی آگے بڑھتی نمشکار میں نازمین کھان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پین نائن نیوز اپنا دل کمیرہ وادی پرمکھ پلوی پٹیل سماج وادی پارٹی کے ساتھ گٹ جوڑ کو اپنی تمام شرطوں کے ساتھ کیا برقرار رکھیں گے یہ سوال اس لئے اٹھ رہا ہے کیونکہ پلوی پٹیل بیک فٹ پر آگئی ہے پلوی پٹیل جو ویدہان سبحہ کا چناؤ سماج وادی پارٹی کے سمبھل سے لڑتی ہوئی نظر آئی تھی اور سراثوں سیٹ پر جیت بھی درج کی تھی لیکن پی ڈی اے کی ویچار دھارہ کو بار بار اٹھاتے ہوئے پلوی پٹیل نے یہ ثابت کیا تھا کہ ان کی نارازگی سماج وادی پارٹی سے ہے نارازگی ویدہان پریستت کے چناؤ سے پہلے راجے سبحہ چناؤ کے دوران دیکھی گئی تھی پلوی پٹیل کی نارازگی تھی کہ یہاں پر پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت علپ سنکھیک ویچار دھارہ کے ادھین رہ کر اکھلیش آدم نے راجے سبحہ کے پرتیاشوں کا اعلان نہیں کیا ہے جایا بچن رامجلال سمن آلوک رنجن کی بات کریں آخر کار پیڑے کے ادھین کیوں نہیں انہیں اتارا گیا رامجلال سمن کی بات کریں تو یہاں پر انہیں ووٹ مل جاتا جیت جاتے ہیں آلوک رنجن ہار جاتے ہیں لیکن ان کی لڑائی جایا بچن سے تھی کہ آخر کار جایا بچن کو کیوں اتارا پلوی پٹیل کو امید تھی کہ ان کی ماں کو ٹکٹ دیا جا سکتا ہے راجے سبحہ میں اتارا جا سکتا تھا لیکن راجے سبحہ میں نہیں اتارا گیا پلوی پٹیل کو امید تھی کہ ویدھان پریستت کے چناؤ میں بھی یہاں پر کرشنا پٹیل جو اپنا دل کمیرہ وادی کی ادھیکش ہیں انہیں آگے کیا جا سکتا ہے لیکن سماجوہ دی پارٹی نے یہ بھی نہیں کیا تو پلوی پٹیل کی نرازگی یہاں سے بڑی لوگ سبح چناف کی سیٹوں تک جا پہنچیں پلوی پٹیل نے یہاں پر مانگ کر دی سماجوہ دی پارٹی سے کہ انہیں تین سیٹیں چاہیے کوشامبی چاہیے فولپور چاہیے مرزاپور چاہیے سماجوہ دی پارٹی نے مرزاپور پر اپنا پرتیاشی اتار دیا دو سیٹوں پر ابھی تک نہیں اتارا ہے لیکن یہاں پر مانگ پلوی پٹیل کی بار بار دیکھی گئے اور اسی مانگ کو لے کر کس طرح گست میں آگ ببولہ نظر آئی پلوی پٹیل دیکھیں ہم کو ہر بیٹھک میں بلایا گیا اور اس تارتم میں جو بھی ہمارا ڈسکشن ہمارے انڈیا الائنس کے پارٹنر سماجوہ دی پارٹی اور انڈین نیشنل کانگریس سے ہوا وہی پرستابیت جو ہماری سیٹیں تھی ان کو ہماری راستری اتریکشن نے گھوشت کیا ہے پراتھمکتہ کے طور پر مرزاپور پھولپور اور کاشام بھی سرکشت جی بلکل ہمارے انڈیا الائنس کو اس کا ڈسکشن ہوا ہے جو دو بھی اہم پارٹیاں ہیں انڈیا الائنس میں اتر پردیش میں ان کو اس بات کی جانکاری ہے دیکھئے اب ان کے بارے میں ہم کیا کہیں ہمیں یہ پتہ ہے کہ گٹ بندن دھر میں جو ہماری سیمائیں تھیں ہم نے صدی اس کا پالن کیا ہے اور جو بھی ہماری پرستابیت اور ڈسکسٹ سیٹے تھیں ہم نے انہی کو بھوشت کیا ہے راشتی تل جی کے دوارا نہ اس سے ایک کم ہے نہ ایک زیادہ ہے اکلیش یادر جی نے جو کہا اپنا دل اس کا سواگت کرتا ہے اور ہماری شب کامنائے ہیں اور یہ بات بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنی جو بھی امیدیں ہم سے رکھتے ہیں وہ ان کی ساری امیدیں ہم پورا کریں اور رہی بات انڈیا الائنس کا حصہ ہونے کی تو جنہوں نے انڈیا الائنس بنایا ہے اب یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب انہوں نے ہمیں انڈیا الائنس کا حصہ بنایا تو آج نیتیج جی کے ساتھ بیہار میں جو انڈیا الائنس نے کیا ہے آج بہی وہ راج ماتا کرشنا پڑیل جی کے ساتھ اتر پردیش میں کرنے کا پریاس کر رہے ہیں اب یہ کانگریز کو ڈیسائٹ کرنا ہے ان کو اس بات کا پرمار دینا ہے کہ پچھڑے دلیج شوشیت علف سنکیق سماج کا نیترت کرنے کا اور ان کے حق اور عدیکاروں کی بات کرنے کا جو مساعدہ لے کر کے وہ چلے تھے اس میں وہ کتنا گمبھیر ہیں یہ اب ان کو بتانا ہے دیکھیں اگر آپ نے ہماری جو پریس بگیپٹی گئی اس کو دیکھا ہے تو ہم نے اس میں بولا ہے انڈیا لڑے گا انڈیا جیتے گا اور انڈیا کے تحت تو اگر سماجبادی پارٹی ہم سے گڑ بندن توڑ رہی ہے تو اسی لئے میں نے کہا کہ اب یہ انڈیا لائنز کی ذمہ داری ہے جنہوں نے انڈیا لائنز بنایا ہے وہ اس بات کو پرمارک کریں کہ ہم ان کا حصہ ہیں کی نہیں ہے جس پچھڑے دلیج شوشیت سماج کو لے کر کے وہ آگے سادھنے کا کام کر رہے ہیں اب وہ اس بات کا پرمار دیں کہ اپنا دل ہے کی نہیں ہے اور جو نتیس جی کے ساتھ انہوں نے بیہار میں کیا یہ جو ٹوٹ کی نوبت آئی کیا اس کی نیو راجسوا چناؤں کے ٹائم پر پڑ گئی تھی جب آپ نے پرتیاشیوں کا گروہ دیجئے کہتے ہوئے کیا تھا کہ یہ پی ڈی اے نہیں ہے دیکھئے اب اس بات کی نیو کہاں سے پڑی یہ تو میں نہیں کہہ سکتی لیکن میں اتنا کہہ سکتی ہوں کہ پی ڈی اے جو ہم سمجھتے ہیں پچھڑا دلت علف سنکھر میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی روگرو ہو کے بولا کہ میں اس سنگھرش کے لیے پرتیبت ہوں اور اس سنگھرش کی ہی بات کہی ہاں مجھے اس بات کا دکھ ضرور ہے مجھے اس بات کا شوب ضرور ہے کہ سماجبادی پارٹی کا ایک پرتیاشی ہار گیا لیکن وہ پرتیاشی آلوک رنجن ہے وہ ہارے ہیں مجھے اس بات کا کتائی دکھ نہیں ہے کیونکہ یہ وہ وقتی ہیں جنہوں نے پچھڑوں کے حق اور عدیکاروں کو ختم کر دیا جا جب تریئے اس طریقے آرکشن لاغو ہونا تھا اس وقت انہوں نے اس کو بیک وٹ پلا دیا تھا سماجبادی پارٹی کی بدھایا تھا سماجبادی پارٹی آپ سے گٹ بندھر توڑ رہی ہے دیکھئے پہلے تو میں ایک بات سپشٹ کر دوں کہ میں اپنا دل گٹ بندھن کی بدھایا ہوں اور سماجبادی پارٹی کے سمبل پر میں لڑی تھی اس بات کی جواب دے ہی اس بات کا جو پورا بھی پرمار ہے جو بات ہے اس پشٹتہ سے چناوی ریلی میں مانی اکھلیش یادرین نے سراثوں کی سرزمی پر کہہ دیا تھا وہ ریکارڈز آپ لوگ کے پاس بھی ہوں گے تو میں کہیں سے بھی سماجبادی پارٹی کی بدھایا کہ نہیں ہوں میں اپنا دل گٹ بندھن کی پلاوی پٹیل نے کہا کہ میری تو یہی شرط ہیں لیکن اب انہیں شرطوں سے وہ پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آئی کہا جا رہا ہے کہ جو تین سیٹوں کی سوچی جاری کی تھی اپنا دل کمیرہ وادی نے وہ واپس لے لیا ہے وہ نرست کر دیا ہے اور پلاوی پٹیل کہتی ہے کہ دوبارہ سے سیٹوں کو لے کر چین ہوتا ہوا نظر آئے گا اسے بیچ میں خبر آ جاتی ہے کہ بسپا پلاوی پٹیل کو آفر دے رہی ہے بسپا یہاں پر پریاغ راج کا بھی آفر دے رہی ہے فولپور کا بھی دے رہی ہے مرزاپور کا بھی دے رہی ہے تین سیٹوں کا آفر دیتی بھی نظر آ رہی ہے وہیں خبریں آتی ہیں کہ اپنا دل کمیرہ وادی اپنے دم پر پندرہ سیٹوں پر چنام لڑتی بھی نظر آئیں گی تو تمام مددوں کو لے کر میرے سہیوگی کیا کچھ کہتے بھی نظر آ رہے ہیں سنیے ایسا لگ رہا ہے کہ شروعات سہی جو پلاوی پٹیل ہیں بہت کنفیوز نے آپ دیکھیں کہ راجر سبا کے لیے جب ووٹنگ کی بات آتی تب اپنی ماں کا نام باغے کرتی ہیں اور جب ان کی ماں کو ٹکٹ نہیں دیا جاتا کہتی ہیں کہ بھئی میں بوٹ نہیں ڈالوں گی سپا کہتی ہے کہ بھئی کوئی بات نہیں بوٹ مت ڈالی ہے پھر وہ سپا کے پکش میں یہ بوٹ ڈالتے ہوئے ڈالیں گی یہ بات کہتے ہوئے نظر آتی ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تین سیٹ کی ڈیمان کر دیتی ہیں اکلیش کہتے ہیں کہ تین سیٹ تو آپ کی بہن کو بھی نہیں ملی جن کو بی جی پی لگتار دوہرہ چودہ کے بعد سے دو دو سیٹوں پر چناب لڑا رہے ہیں اور دونوں سیٹے وہ جیت رہے ہیں تو ایسے میں آپ دیکھیں تو لگتار پلبی پٹیل کی جو بیان ہے وہ بہت کنفیوز کرنے والے ہیں آپ نے دیکھا کہ مایوٹی کے ساتھ بھی جانے کا لگتار ان کا کہہ سکتے ہیں بیان نکل کر سامنے آتے ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ لگ بھگ دس سے بارہ سیٹوں پر وہ چناب لڑیں گی پھر یہ بات آتی ہے کہ باپس پھر اخلیش کے ساتھ میں وہ مل کر چناب لڑنے کی بات کرتے ہیں اور اب جب یہ لگ بھگ تیہ ہو گیا ہے کہ وہ ساپا کے ساتھ چناب لڑیں گی تو پھر یہ خبر آتی ہے کہ وہ دس سے پندر سیٹوں پر اپنے بوتیں چناب لڑتی ہوئے نظر آ جائیں گی تو یہاں پر کہنے کا مطلب عرض یہی ہے کہ ناظمین کی کیا واقعی میں پلبی پٹیل یہ سارے بیان بازی اپنے صحیح کر رہی ہیں یا کوئی ان کو لگتار اخصانے کا پریاس کر رہا ہے کیونکہ کنفیوز جس طرح کے بیان ان کے نظر آتے ہیں لگتا ہے کہ ان کو یا تو رانیتی کی سمجھ نہیں یا پھر وہ سمجھا نہیں چاہتی کیونکہ دس سے پندرہ چہرے ان کے پاس ہیں جب وہ چناب میں اتار سکتے ہیں اور دیکھیں یہ لوگ سبا کا چناب ہے یہاں پر جس طرح سے بی جی پی نے اتر پردیش کے اندر لگتار سیٹوں پر اپنا برچس بنایا ہے بہاں پر ان کو ہرانا اکلے دم پر بہت مشکل کی بات ہے اسی لئے شروع سے اس بات کو لے کر بات ہو رہے ہیں کی بسپا اور سپا کو ساتھ آنا چاہیے کانگرس پارٹی کو ساتھ آنا چاہیے ارلڈی کو ساتھ آنا چاہیے اپنا دل کو ساتھ آنا چاہیے اگر یہ لوگ ملتے ہیں تب کہیں جا کر بی جی پی کے جو بی جی رت ہے اس پر تھوڑا بہت آپ آنکش لگا سکتے ہیں لیکن یہ کہنا کی اکلے دم پر نہ بسپا نہ سپا نہ اپنا دل نہ پر جینت چودری یا اور بھی جتنے دل ہیں اکلے دم پر بی جی پی کو روکنے کی حمد کسی میں بھی نہیں ہے اسی لئے گٹھ بندن کی بات ہو رہی ہے لیکن پلوی پٹیل کچھ اور بات کر رہے ہیں جس سے لگاتا اور ان کے اوپر سوال جو کھڑے ہو رہے ہیں کیا واقعی میں وہ بی جی پی کو روکنے میں سیریس ہیں یا یوں ہی کہہ سکتے ہیں بیانوازی کرتے ہیں نظر آتی ہے کہ پندرہ سیٹو کے بارے میں وہ بات کر رہی ہیں پندرہ نام ان کے پاس ہے نہیں خود بھی چناف جیتی ہیں سپا کی مدد سے چناف جیتی ہیں تو ایسے میں خود کا جو ووٹ بینک ہے وہ پاس ہے نہیں اور پندرہ چہروں کو اتارنے کی بات کرتی ہے جو میری خیال سے راجنیت کی لحاظ سے ان کے لئے بھی خطرناک ہے اور ساتھ میں اگر وہ سپا کے ساتھ میں آتی تو شاید اکہ دکہ سیٹی بھی اگر ان کو ملتی ہے جیتی تو میری خیال میں ان کی پارٹی آگے بڑھتی ہے نظر آتی ہے آپ نے دیکھا کہ ان کی جو بین ہے جو انوپریہ پٹیل وہ لگتار دوزار چودہ کے باسطہ اپنی پارٹی کو مضبوط کیے ہوئے ہیں کیونکہ دوزار چودہ میں دو سیٹ دوزار انیس میں دو سیٹ اور اب بھی ان کو دو سیٹ ملی لیکن شکایت کرنے کے بجائے وہ کام کرتی ہے نظر آتی ہے لیکن پلوی پٹیل جس طرح کی روخ دکھا رہے ہیں میرے خیال سے وہ رانیتی لی اب تو سوال یہی اڑتا ہے کہ پلوی پٹیل بسپا کی طرف جائیں گی پلوی پٹیل اکیلے چنانو لڑیں گی یا سماجوادی پارٹی کے ساتھ گٹ جوڑ میں یوں ہی رہیں گی کیونکہ پلوی پٹیل کا سیٹوں کے لسٹ واپس لینا یہی درش آتا ہے کہ وہ واقعی یہاں پر سماجوادی پارٹی سے کننی نہیں کار سکتی ہیں کیونکہ انہیں ہی نقصان ہوگا کیونکہ جیسا سیوگی نے کہا کہ اکیلے چنانو لڑنا بس کی نہیں ہے کسی نہ کسی دل کی ضرورت تو پڑے گی تو ہو سکتا ہے سماجوادی پارٹی کا حصہ پلوی پٹیل بنی رہیں آپ کو کیا لگتا ہے اس مدے کو لے کر کم سیکشن میں ضرور بتائیں دیکھتے ہیں اس پر نائی نیوز ستھنیواد